بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کا ٹوپک ہے کہ آپ اپنا کوئی کمپنی کو یوکے میں یونیٹڈ کینڈم میں انکوپریٹ کرنا چاہیں گے یا پھر کوئی انجیو بنانا چاہیں گے یوکے میں یونیٹڈ کینڈم میں انگلینڈ میں تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل معلومات بتائیں گے کہ آپ اون لائن ہو یا آف لائن ہو اپنی کوئی کمپنی یا کوئی بزنس کا کوئی برانچ یا پھر اپنا کوئی انجیو بنانا چاہیں گے یونیٹڈ کینڈم میں تو وہ اس کو کیسے بنائیں گے وہ کیا طریقہ کار ہوگا اس کے بارے میں انجیو ہو یا پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہو دونوں طریقہ کمپنیز کو ہم آن لائن آپ کے لئے ریجسٹر کرنے دے سکتے ہیں دونوں کا طریقہ تقریباً سیم ہی ہے سیروپین میں ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ کمپنی کو ریجسٹر کرنا چاہیں گے اس کو ہم لیمیٹڈ بائی شیئر کے اس نام سے ہم ریجسٹر کریں گے آپ کے لئے کیونکہ آپ کا بزنس ہے آپ ایک انکم جنرلیٹ کرنا چاہیں گے آپ اکیلے ہو یا پھر آپ نے ساتھ پارڈنر کے ساتھ ہو تو اس صورت میں ہم آپ کو لیمیٹڈ بائی شیئر کے نام سے کمپنی کو انکورپٹ کیا جاتا ہے اور اگر آپ کوئی کمپنی کوئی انجیو ریجسٹر کرنا چاہیں گے یا کوئی چیئرٹی فارم ریجسٹر کرنا چاہیں گے جہاں سے آپ کا نون پروفٹیبل ارگنزیشن بنانا چاہیں گے تو اس کے لئے آپ کو ہوگا لیمیٹڈ بائی گارنٹی لیمیٹڈ بائی گارنٹی کے نام سے جس کمپنی کو انکورپٹ کیا جاتا ہے وہ انجیو ہوتا ہے یا تو پھر چیئرٹی فارم ہوتا ہے نون پروفٹ ارگنزیشن کے لئے اور اگر آپ پہ کوئی بزنس کرنا چاہیں گے کہ کہیں سے آپ کا کوئی پروفٹیبل ادارہ بنانا چاہیں گے بزنس کا حوالے سے انکورپٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے آپ کو لیمیٹڈ بائی شیئرز کے نام سے کمپنی کو انکورپٹ کیا جاتا ہے یہ یوکے کا جو ہےنا لا ہے بیسیکلی اس کے لئے ہم آپ کو سب سے پہلے کیا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنیز جو ہےنا ہاؤس فارمیشن کے ذریعے کمپنی کو ریجسٹر کیا جاتا ہے چاہے وہ آپ انجیو ریجسٹر کرو یا پھر آپ کا لیمیٹڈ لائی بیلیٹی کمپنی ریجسٹر کرو دونوں کو ہم جو ہےنا کمپنیز ہاؤس فارمیشن کے طریقے سے اس کمپنی کو اس بزنس کو ریجسٹر کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو جو ہےنا سب سے پہلے آپ کو سارا ڈاکومنٹس آسانی سے مل سکتی ہے لیکن جو اس کا فیزیکل اڈرس ہے وہ آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے پہلے سے کہ آپ کو جو ریقوائر ڈاکومنٹس ہے اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی یوکے کے اندر آپ کو آپ نے جس علاقے میں بھی آپ نے بزنس کھولنا ہے وہاں پہ آپ نے جو ہےنا آپ کی فیزیکل اڈرس آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے اور دوسرا وہاں پہ آپ کو ایک اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنا پڑتا ہے تاکہ اور دوسرا آپ کو ممورنڈم وغیرہ تیار کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے یہ اکاؤنٹنٹ اگر آپ صرف پی پال کی کیلئے کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے پھر آپ کو اکاؤنٹنٹ ہائر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے اگر آپ پورا جو ہےنا وہاں پہ انکورپریٹ کر کے وہاں فیزیکل اڈرس بھی لے کے وہاں بزنس ہی کرنا چاہیں گے آپ جا کے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے یا پھر کوئی آن لائن سرویسز دینا چاہیں گے تو اس کے لئے پھر آپ کو ایک اکاؤنٹنٹ کا حیر کرنا لازمی ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو انیشلی جو ریکوائر ڈاکمنٹس ہوگی وہ کیا کیا چاہیے ہوگیا وہ میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ریکوائر ڈاکمنٹس میں سب سے پہلے آپ کو پاس ایک ویلڈ ای میل اڈرس ہونا چاہیے نمبر ٹو جو ہےنا آپ کو ویلڈ کریڈٹ یا ڈیبیٹ کارڈ ہونا چاہیے جو کہ آپ کا بنگ کارڈ ہوتا جو ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کہتے ہیں اس کو کریڈی ڈیبیٹ کارڈ کہتے ہیں اگر آپ پاس کوئی پیپال کا کارڈ یا پائنیر کا کارڈ ہے تو اور بہتر نہیں ہے تو آپ کا جو ہےنا یہ بنگ کارڈ بھی آپ کے لئے چلے گا تیسرا آپ کا کمپنی کا کوئی پروپوز نیم چاہیے ہوگا کہ آپ کس نام سے کمپنی کھولنا چاہیں گے آپ اپنے نام سے کوئی کمپنی بنانا چاہیں گے یا پھر آپ نے کوئی مخصوص نام بتایا ہے اس نام سے آپ کوئی کمپنی کھولنا چاہیں گے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں پروفیشنل بزنس وہ اپنے نام سے کمپنی نہیں بناتے بلکہ وہ کسی ایسے نام سے بناتے ہیں جس نام سے ان کا بزنس کا نیچر ہو نیچر آپ بزنس کے مطابق وہ نام کو پروپوز کرتے ہیں اس نام سے پروپوز کرنے کے بعد وہ پھر وہ بزنس اسی نام سے شروع کرتے ہیں پانچ ہو جو ہے آپ کو آپ کو سین ایسی یا پھر پاسپورٹ ویلیڈ پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ جو نام ہے وہی سیم ٹو سیم سپیلن نام جو ہے آپ کے اپلیکشن فارم کا اندر بھی ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی بھی ڈیفرنس کوئی بھی سپیلنگ کا مسٹیک یا آگے پیچھے ہے تو پھر آپ کے لئے پرابلم ہو سکتا ہے اس لئے ویلیڈ پاسپورٹ آپ کو انیشلی پہلے سے ہی آپ کو پاسپورٹ تیار کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ پھر آپ کو جو ہے نا ویلیڈ فور نمبر بھی چاہیے تو یہ کوئی چار پانچ چیزیں آپ کو انیشلی ریکوارٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کی کمپنی کو انکورپیٹ کرنے کے لئے یونیٹڈ انگرم کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں وہاں ذرا سنیے گا سب سے پہلے آپ کا ویلیڈ ایمیل اڈریس آپ کو انکوریشن یا پروپوز نیم پانچ چو آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا سکینڈ کوپی اور چھت آپ کا فون نمبر آپ کا جو بھی ہے وہاں پہ ایریا کوٹ کے ساتھ یا آپ کا موبائل نمبر جو بھی ہے یہ پانچ چیزیں چاہیے ہوتا انیشلی آپ کو یو کے کا اندر کمپنی کو انکورپیٹ کرنے کے لئے تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ ڈاکومنٹس آپ پر پروائیڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو فیزیکل اڈریس یا ڈیجیٹل ڈاکومنٹس آپ کو آن لائن ہی آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ یہ ڈاکومنٹس آن لائن منگوانا چاہے تو آپ کو آن لائن بھی مل سکتے ہیں اگر آپ کو لوکل فیزیکلی آپ کو پیپ وہاں سے جو ہے آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے منگوانا چاہیں گے تو آپ کے ڈاکومنٹس ٹی سی ایس کے ذریعے سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں جس میں آپ کا کیا کیا ڈاکومنٹس ملیں گے آپ کو میمورنڈم ملیں گے وہاں پہ لیمیٹڈ کا انکوپریشن کا سرٹیفیکیٹ ملے گا اور اس کے بعد آپ کا جو ہے اگر آپ نے کوئی ایکاونٹنٹ ہائر کیا ہے تو اس کے ریٹیلز آپ کو ملیں گے اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے پیپال کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو سکتا ہے تو آپ میں تو آپ میں سے کوئی بھی دوست کوئی بھی ویور اگر کوئی اپنا کوئی کمپنی بزنس یا کوئی انجیو یوکے کا اندر انکوپریٹ کرنا چاہیں گے تو آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں میں آپ کے لیے پاکستان میں بیٹھ کے ہی آن لائن آپ کا جو ہے آپ کا کمپنی کو یا پھر آپ کے انجیو کو آپ کے چیریٹی فارم کو آن لائن ہی میں آپ کے لیے ریجسٹر کر کے آپ کے لیے ڈاکومنٹس ڈیجیٹلی اور فیزیکلی دونوں آپ کے لیے منگوا سکتا ہوں تو آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو میرا ورسیف نمبر ہے 0092 پاکستان کے کورٹ کے ساتھ 3105688263 میرا ورسیف نمبر ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں once again 3105688263 میرا ورسیف نمبر ہے آپ مجھ سے اس نمبر پہ کال کر کے کسی بھی ٹائم مجھ سے ہیلپ بھی لے سکتے اور مجھ سے جو ہے نا اس کا سرویس بھی لے سکتے میں اور میرا ٹیم اس فیلن بھی آپ کی مدد کر سکیں گے انشاءاللہ تو تقریبا اور چلی ہے اللہ حافظ جبباکم